بنی الاسلام على خمس نمسة ارکان عید الازہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے ایک مبارک دن ہے اس مبارک دن کا آغاز ہمیں کس طرح کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اہم کام جو عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کرنے چاہیے تو آئیے آپ کو نماز عید سے پہلے کرنے والے کام بتاتے ہیں نمبر ایک ہجامت بنوانا نمبر دو ناخن تراشنا یہ ہمارے پاس جو دو مسلمانوں کے سب سے بڑی عید ہے جو عید الازہ اور عید الفطر ہے اور سب سے بڑی عید الازہ ہے جو ہمارے پاس آنے والی ہے انشاءاللہ اور اس عید کے موقع پہ ہم کو جو کام کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے کے اندر خلاف کرنے کے لئے یہ ویڈیو میں بتایا جارا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں یہ کہا جارا ہے کہ نماز کو جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے نماز کو جانے سے پہلے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ آدمی نماز کو جانے سے پہلے بال مڑوا ہے اور ناخن کٹے یہ حدیث کے ایک دم اپوزٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے ہم کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زبیہہ جان پر زبا کرنا اللہ کی عبادت ہے اور یہ سنت ابراہیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے اور ہم کو کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور اللہ کے حکم سے تو اللہ کے رغو صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دیئے پھرمانی سے پہلے کے ہمارے وہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کراؤں وہ دیکھئے حدیث کے حساب سے مسلم اور عبدالعوت کی حدیث ہے ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آدمی ذلجہ کا چاند دیکھے اور ارادہ کرے کہ وہ خربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بات اور ناخر نا کاتے اس کے حال پر چھوڑ دے ایک اور ایک حدیث میں جو مسلم احمد کی ہے اور تبرانی کی ہے مختلف حدیثوں میں اس کی کوپی ہے وہ حدیث میں ایک الفاظ زیادہ ہے اس کے اندر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زبیہ جانور رکھتا ہے اور زبا عذیبہ کرنا چاہتا ہے دلجہ کا چاند اگر وہ دیکھے تو وہ بال اور ناخر نہ کاتے حتیٰ کہ خربانی نہ کر لے اور ہم کو خربانی کرنے کا حکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بات دیا ہے نا کے نماز سے پہلے تو اس حدیثوں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ خربانی کرنے تک ہم کو بال اور ناخر نہیں کاتنا چاہیے تو میں گزارش کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ عام کرے تاکہ سارے مسلمانوں کے بیچ میں سے یہ گمراہی ہٹ جائے اور میں گزارش کرتا ہوں جو یہ ویڈیو بنائے میرے بھائی کول بنائے پتا نہیں کیا سوچ کے بنائے کیا ہم کا مقصد تھا اچھا تھا یا برا تھا اللہ بہتر جانے اللہ ہم کو ایسی چیزوں سے بچائے اور آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں بغر تحصیل کے کوئی بھی ویڈیو ایسی مت بنائی ہے کیونکہ سواب کے جگہ عذاب ملے گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹے قومت اگر بانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزہ نہیں کرے وہ کرو برکے اگر حکوم دو کوئی عمل کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ٹھیکانہ جہانم ہے تو میں گزارش کرتا ہوں سارے لوگوں سے یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس سے بلے تاکہ لوگ غلط طریقے سے فرمانی کرنے سے بچ جائے اور صحیح طریقے سے قرآن حضرت کی طریقے سے کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ